بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین محترم حواتین و حضرات آپ نے اشرہ مبشرہ کا نام یا ذکر تو ضرور سنا ہوگا اور آپ میں سے شاید کچھ یہ جانتے بھی ہوں یاد رہے اس ویڈیو میں اشرہ مبشرہ کی وجہ تسمیہ اور مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے پیارے ناظرین نہائیت ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے محترم یاد رہے اشرہ مبشرہ سے مراد وہ خوش قسمت دس صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی اور ان خوش نصیب صحابہ کرام کے نام یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم ناظرین محترم یہ وہ خوش قسمت دس صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی اسی لئے ان دس صحابہ کو عربی میں اشرہ مبشرہ کہتے ہیں اب حصول برکت کے لئے ان دس صحابہ کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے پانچ صحابہ کرام کا ذکر آج کریں گے اور پانچ کا اس کے بعد والی ویڈیو میں انشاءاللہ نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نصب مرہ بن قاب سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کے والد کا نام ابو کہافہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا آپ کا اصل نام عبداللہ تھا اور آپ کا بچپن مکہ میں گزرا آپ کا تعلق ایک امیر خانڈان سے تھا اور قریش کے قبیلہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا حضرت ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے اہل مکہ کے قتل کے تمام مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اشرام بشرہ میں شامل پانچ صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے اور خاص بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی تھی اس کی آدائیگی حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی سبحان اللہ نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق پانچ سو تریاسی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق تھا آپ کا تعلق خاندان کریش سے تھا اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے سخت مخالف تھے جوانی میں حضرت عمر نے شہ سواری، سپا گیری اور پہلوانی کے فنون سیکھے حجرت حبشہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے آپ ساڑھے دس سال اس منصب پر فائج رہے آپ کے دور میں کم و پیش بائیس لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا گیا اور دس سو بتیس شہر فتح کیے گئے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق نے شام کے علاوہ ایران کے کچھ حصے اور مصر کو بھی فتح کیا اور بیعت المقدس فتح کر کے ہکل عثمانی کی جگہ مسجد اکسا کی بنجاد رکھی آپ کے زمانے میں ہی مسجد سے شورہ قائم ہوئی پولیس اور فوج کا محکمہ بھی قائم ہوا زمین کی پمائش کرانے کے بعد عشر مقرر کیا گیا مردم شماری بھی کرائی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں ایک نہر بھی خدوائی آپ نے بیعت المال کو بقاعدہ ادارہ کی شکل دی اور سن حجری کا آغاز بھی کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ پر یک محرم چوبیس حجری کو ایک پارسی گلام فیروز ابو لولو نے قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ تین دن تک بیمار رہ کر وصال فرما گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے نمبر تین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حلیفہ سالس حضرت عثمان غنی پانس سو پچھتر عیسنی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ اموی سے تھا حضرت عثمان غنی کے والد کا نام افان دادا کا نام ابی بقاس اور والدہ کا نام عربی بنت قریج بن ربیہ تھا آپ کا اصلاح نسب چوتھی پشت پار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے ملتا ہے اور حضرت عثمان غنی اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مفہوم کے مطابق زنورین کہلائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت عم قلسوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نقامیں یک کے بعد دیگرے آئیں کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر حضور پاک نے ام قلسوم کو ان کے نقامیں دے دیا حضرت عثمان غنی کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو ایک گلام خرید کر آزاد کرتے تھے سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھی اس لئے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اسلام کے سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں مدینہ میں آپ نے بیر مہونہ نامی کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا جبکہ مسجد نبوی شریف کی تسیح کے لئے زمین خریدی مسلمانوں کا پہلا بہری بیڑا آپ کے اہد میں تیار ہوا جزیرہ قبرس بھی فتح ہوا آپ رضی اللہ عنہ سات نومبر چھے سو ارتالیس کو خلیفہ مقرر ہوئے تھاراز الحجاب پینتی حجری با مطابق چھے سو چھپن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے دور میں الجزائر ترابلس افغانستان ترکستان خراسان اور بہیرہ اسود اور بہیرہ کیسپین کے درمیانی حصے آرمینیا اور آزربائیجان کے علاقے فتح ہوئے نمبر چار حضرت علی المرتضی حلیفہ چہارم حضور پاک کے چچہ زاد بائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ تئیس قبل حجرت چھے سو اسوی میں خانہ کعبہ میں فاطمہ منٹ اسد کے بطن حیدر سے پیدا ہوئے حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی حیدر لقب تھا حضرت علی نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا بچوں میں آپ اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد تھے مدینہ میں حضور پاک نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا نکاح کے دس یا گیارہ ماہ بعد رخشتی ہوئی جہیز میں دو چکیاں ایک مشکیزہ ایک چادر ایک بستر دیا گیا حضرت علی نے دعوت والیمہ میں خجور اور جو کی روٹی دی آپ نے اپنی مدنی زندگی میں تمام غزوات میں اسلامی لشکر کے علمدار کی حسیت سے شرکت کی قلعہ خیبر بھی فتح کیا اہم سیاسی امور میں حضرت ابوبکر حضرت عثمان اور حضرت عمر آپ سے مشورہ لیتے تھے آپ نے چھے ہجرے میں صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی آپ رضی اللہ عنہ قاتبیں وئی بھی تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بیس جون چھے سو چھپن اسوی کو خلیفہ بنے مدینہ منورہ کی بجائے کفا کو صدر مقام بنایا مارکہ ہنین اور مارکہ جمل میں شریک ہوئے نہروان کی جنگ میں سبائیوں کو شکست دی چالیس ہجری میں ابن مرجم نے حضرت علی پر مسجد میں زہر علود تلوار سے وار کیا اس زہم کے بعد دو روز بعد اکیس رمضان چالیس ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا حضرت علی نے اپنی شہادت سے کافی عرصہ پہلے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی جس زہم کے نتیجے میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس زہم کا علاج عمر بن نوان جراہ نظامی طبیب کے سپلت تھا آپ رضی اللہ عنہ کا مزار نجف اشرح میں ہیں نمبر پانچ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اشرح مبشرہ میں شامل دو اصحاب حضرت علی اور حضرت زبیر نے اپنے بچپن میں اسلام قبول کیا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین رشتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بائی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ انہا کے بتیجے حضرت عائشہ کی بہن اسما کے شہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا مردگار قرار دیا تھا اور ایک جلک حضرت زبیر کے مالداری کی جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تین کروڑ بامن لاہ کی جائداد چھوڑ کر گئے آپ کی چار بیویوں میں سے ہر ایک کو گیارہ گیارہ ہزار درہم ملے غزوہ خندق میں حضرت زبیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ پر میرے ماں باپ فیدہ ہوں آپ رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے خواتین و حضرات یہاں تک تحریر کرنے کے بعد بس ایک بات ذہن میں آ رہی ہے یہ شان ہے سرکار کے گلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ باقی پانچ صحابہ کا ذکر نیو ویڈیو میں کیا جائے گا اگر آپ ہماری اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا ہے اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم اللہ علیکم